یہ سر آپ قبر آپ نہ کریں ماظرت کے ساتھ جب شہتر لوگوں کی جان جائے تو منتخب وزیراعظم چیف ایگزیکٹیو ہے ملکہ وہ کوئی سڑک پہ جاتا ہوا شخص نہیں ہے وہ وہ شخص ہے جس کو پورے پاکستان نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے اور اس ہاؤس نے اس کو چیف پرائیم نیسٹر پاکستان نے دورتا ہے نہیں میں اس پہ بھی آتا ہوں آپ سمجھنے کے رپورٹ منظر عام پہ آئے یا نہ آئے پارلیمان کے اندر ٹیبل کریں آپ پارلیمان سے بڑا فورا تو کوئی نہیں ہے اگر رپورٹ پارلیمان میں آئے رپورٹ میڈیا پہ آئے رپورٹ پریس کانفرنس کے ذریعے آئے کسی بھی طرح آئے اس کا مقصد یا اینڈ ریزارٹ دیکھیں نا آپ تو کہہ رہے ہیں احتساب ہو احتساب کے حوالے سے رپورٹ اگر نہ آئے تب بھی تو احتساب ہو سکتا ہے منظر عام پہ آنے یا نہ آنے سے احتساب تو پھر بھی ہو سکتا ہے کل جب سپریم کورٹ نے پوچھا شیخ رشید صاحب نے آپ کو ایک کوئی شابہ ہی نہیں ہے آپ تو کرٹسائز ہونا چاہیے یہ تو کوٹ کے آرڈر کی وجہ سے آئی ہے ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کو سپر بڑا احتیاط کرنی چاہیے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے کل سپریم کورٹ نے کل جب شیخ رشید صاحب سے پوچھا کہ آپ انچارج وزیر ہے ریلویز کے اور آپ نے یہ واقعہ ہوا جس میں سپریم کورٹ کی ریپورٹ میں تو تیہتر جانوں کا لکھا ہوا تھا جب جس میں تیہتر جانے گئیں تو آپ نے کوئی لوگوں کو برطرف کیا تو شیخ رشید صاحب کا جواب جو کہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ ہے وہ یہ تھا کہ انتیس افراد جو ریلویز کے اہلکار ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا کہ وہ لو لیول کے ایمپلائیز ہیں آپ ہائی لیول کے ایمپلائیز کو کب کریں گے لیکن انتیس انتیس لوگوں کو ڈسمس کیا گیا ہے ریلویز سے اس کے نتیجے میں بتائیے آپ کو چیز منظر آئے یا نہ آئے سوال یہ احتساب ہونا چاہیے